اسلام علیکم و بلکم و بلکم مجھا چینل سمپل سوونگ اور ڈی آئی وائی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہ رہی ہوں بہت دنوں کے بعد ایک ڈریسٹ ریزائننگ اب آئی ہوب آپ کو اچھی لگے گی یہ ڈریسٹ سنہ سفینہ لون کلیکشن ہے اور اس کا گلہ میں نے وی نیک بنالی تھی سامنے اس پر میں نے پائپنگ لگا دی تھی اور کچھ میں نے ٹیزلز بیٹ کے ساتھ بنا کر اس پر لگا دیئے تھے اور بیڈز میں نے میچ کیے ہیں اس کے اندر جو کلر ہے اس کے ساتھ اور اسی طرح سے میچنگ ہی میں نے پائپنگ لے لی تھی اس کے میں نے بلکس بنا لیے تھے اور بلکس بنانے کی ویڈیو اول ریڈی میرے چینل پر پہلے سے موجود ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو لنک ڈسکریپشن باکس میں آپ کو مل جائے گا اور بلکس بنا کر اسے میں نے پائپنگ پر اٹیچ کیا اور پھر اس کے بعد میں نے ان کو بازوں پر اٹیچ کر دیا اس کے علاوہ اس کی سلٹس پر یعنی کہ چاکوں پر بھی میں نے بلکس بنایا ہے یہاں پر دیکھئے میں نے تین تین بلکس کو ایک ساتھ رکھا اور پائپنگ پر پہلے اٹیچ کیا اور پھر اس پائپنگ کو اس کمیز کی چاک کے ساتھ میں نے اٹیچ کر کے اندر کی طرف مور دیا اس کے ساتھ ایمبرویڈریٹ پیچ دیئے گئے تھے لیکن پیچ بہت ہی چوٹا تھا دونوں طرف سے مجھے دو دو انچ کا کپڑا چھوڑ کے میڈل میں پیچ کو ایڈ کرنا پڑا اور پیچ کو میں نے ایمبرویڈری مشین کے ساتھ لگایا ہے اور یہ تھا ہماری شرٹ کا ایک سیمپل سا ریزائن اور اس کے ساتھ میں نے ٹراؤزلز جو ریزائن بنایا ہے مجھے نہیں لگتا کہ یوٹیوب پر یہ ریزائن آپ کو ابھی تک دیکھنے کو ملا ہوگا میں آپ کو آگے چل کے دکھاتی ہوں اور دوبٹے پر بھی میں نے پائپنگ کر کے سائیڈوں پر اس کے بیڈز کے ٹیزلز بنا کر لگا لیے تھے ٹراؤزلز جو ریزائن کے اوپر اس طرح سے میں نے ڈراؤپ شیپز بنا لی تھی اور اس طرح کے بہت سارے ریزائنز میرے چینل پر پہلے سے موجود ہیں اگر آپ لوگ دیکھنا چاہیں تو میرے چینل کی پلی لیس پر ایک بار وزٹ ضرور کر لیجئے گا اور اس طرح سے ٹراؤپ شیپ کو بنا کر اگر میں نے نیچے کی طرف ان ڈراؤپس کو جوڑنے کے لیے ان پر بیڈز لگا لیے ہیں اور یہ جتنے بھی بیڈز میں نے اس ڈریس پر یوز کیے ہیں یہ سارے کانچ کے بیڈز ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ پلاسٹک بھی یوز کر سکتے ہیں یہ تھا آج کا ہمارا سیمپل سا ڈریس ریزائن آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر آپ اور اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا بہت جلد ملتی ہوں کسی نئے اید ڈریس ریزائن کے ساتھ تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ